کراچی کے شہری ہو جائے ہوشیار خبردار کیونکہ یہاں کے مویشیوں میں پھیل چکی ہے خطرناک بیماری جس کا نام ہے لمپی سکن ڈیزیز اردو میں سے گانٹ کی بیماری بھی کہتے ہیں اس بیماری نے شہر کے مویشیوں کو نگلنا اور سخت متاثر کرنا شروع کر دیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وائرس سے متاثرہ مویشیوں کے جسم پر دانے اور پھوڑے نکلتے ہیں جو گوشت کے اندر تک موجود ہوتے ہیں جبکہ بیمار جانور کا دوت بھی انتہائی مزرے صحت ہوتا ہے جانور کے مرنے کے دس منٹ کے اندر اندر ہی اس میں کیرے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں میمن گوٹ کے کیٹل فارمرز کا دعویٰ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیماری وبا بنتی جا رہی ہے جس سے دو سو سے زائد مویشی ہلاک ہو چکے ہیں اس وبا سے جہاں مویشی ملکان کا نقصان ہو رہا ہے وہیں پر لالچی کساب شہریوں کو مزرے صحت گوشت کھلانے کے لیے جانور سستے داموں خریدنے کے بھی کوشش کر رہے ہیں تو ہو جائیں ہشیار خبردار سستے گوشت خریدنے کی چکر میں کہیں اپنی صحت کا نقصان مت کر دیجئے گا کیونکہ جانوروں میں پھیل چکی ہے خطرناک جلدی بیماری جس کا نام ہے گانٹ اور اردو میں انگلیش میں سے کہتے ہیں لمپی سکن ڈیزیز لمپی سکن ڈیزیز نامی یہ وائرس سب سے پہلے دوہزار بارہ میں افریقہ میں سامنے آیا تھا اس کے بعد یہ بیماری وقتن فوقتن پوری دنیا میں پھیلتی گئی افغانستان اسرائیل اس کے علاوہ بھارت جیسے ممالک میں بھی یہ بیماری پھیل چکی ہے جس سے لاکھوں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں تو مہرین یہی کہہ رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے ورنہ وبا ملک کے دیگر علاقوں کے لئے خطرہ بن سکتی ہے موسیقی